ساتھ سنگت جی پریم سے کہنا ساتھ سنگت اتر پردیش کے اس پرانتیے سند سماغم کے دوسرے روز بھی ویسا ہی آنند ویسا ہی سندر واتاورن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں آج دوپہر باد سے ہی اس پینڈال میں آپ سبھی لگن اور تنمیتہ کے ساتھ اپستے تھے اتنے گھنٹے کل بھی آج بھی اس طرح سے ستھ سنگ میں ویراج مان رہنا اور ایک ایک شبت کا آنند لینا جو بھاو بھکتی مانوتا پرمارت ستھ کے اوپر ادھارت پوروی یا ہندی بھاشا میں سندی بھاشا انگریزی بھاشا میں اترا کھنڈ اترا انچل کی کماؤنی یا گڑوالی بھاشا میں نپالی بھاشا میں گجراتی راجستانی بھاشا یہ سب آج اور کل آپ نے یہ ستھ سنگ میں شرون کی اور اس طرح سے تنمیتہ کے ساتھ آپ سب ہی اپستے تھو کر اپنی بھکتی کو اور سدرڈ کر رہے تھے اور سنتوں مہاتماؤں گرو پیر پیغمبروں کی سکشاؤں کو پھر سے اپنے ذہن دل و دماغ میں بیسا کر انہی دیوے گڑوں سے یک دھو کر جیون جینے کی پریڑنا پرابت کر رہے تھے اور یہی بھکتوں مہاپرشوں کے بھاو سدیو سے یوگو یوگو سے رہے ہیں جو جیون کی آترہ تیہ کرتے ہیں ایک ستھ کا آدھار لے کر جو جیون کی آترہ تیہ کرتے ہیں مانوتہ انسانیت کی ڈگر پر چلتے ہوئے جن کے لیے پریم ونمرتہ وشالتہ سہنشیلتہ سبر سنتوک بٹھاس مدھرتہ یہ کیسے گن ہیں جن کو یہ اہمیت دیتے ہیں اور انہی گنوں سے یک دھو کر اس جیون کی آترہ کو تیہ کرنے کے لیے اسی مالک سے شکتی مانگتے ہیں تو اسی پرکار سے آج بھی ایسی ہی بھاوناؤں سے یکت بھکت جنوں نے اپنے بھاو رکھے اور باقی سب نے ان کو شرون کیا کہنے والے بھی انند لے رہے تھے اور شرون کرنے والے بھی انند لے رہے تھے کہنے اور سننے والے اس لیے انند لے رہے تھے کیونکہ دونوں نے ایک ہی آدھار لیا ہے دونوں کے بھاو ایک سریقہ ہیں جو اہمیت دیتے ہیں پہلوں کو وہ کہنے اور سننے والے دونوں ہی جانتے کہ واقعی یہی پہلو ہیں جیون میں جو متہ رکھتے ہیں ورنہ تو کیول اس سنسار کی آترہ کو ہم تیہ کر جاتے ہیں لیکن ہمارے جیون کو کوئی اہمیت نہیں ملتی ہے اسی لیے دھرتی کے اوپر بوجھ کہہ دیا جاتا ہے زندہ دار غور کہہ دیا جاتا ہے کی وہ جیون جیون کہلانے لائک ہی نہیں ہوتا جو ان دیوگنوں سے یکت نہ ہو کر جو جیون جیا جاتا ہے ایک پریم نہیں ہے ہردے میں جیسے انگریزی میں ابو کہاوت دا سکسر کہتا ہے if you cease to love you cease to live loving is living the true meaning of life is living life which is full of love compassion compassion for one and all دیا دھرم کا مول ہے دیا compassion انگریزی میں کہتے ہیں دیا کو اور دیا دھرم کا مول ہے compassion is the basis of religion and if there is no compassion what sort of religions are prevailing all over تو اس پرکار سے یہ ایک ایسے دیوگن ہیں جن کو بھکت مہاپورس سنت جن اہمیت دیتے ہیں اور انہی گنوں کو اپنا کر اس جیون کے سفر کو تیک کرتے آئے ہیں اور آج کر رہے ہیں لیکن وہ بھی لاکھوں کروڑوں لوگ اس دھرتی پہ بستے ہیں جو ان پہلوں کو جیون میں کوئی ستھان نہیں دیتے ہیں نہ دیا نہ کروڑا نہ پریم نہ سنے نہ وشالتہ نہ سہنشیلتہ ایک سنکچت سا بھاو ایک دیواروں میں بندے ہوئے ایک ایسی دیواریں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پرماتمہ نے یہ ڈائیورس سب کچھ بنایا تو پرماتمہ چاہتا ہے کہ دیواریں کھڑی ہوں اس ڈائیورسٹی کو لے کے اس انیکتہ کو لے کے جگہ جگہ پر قدم قدم پر دیواریں کھڑی ہوں تو مالک نے اس لیے ڈائیورس یہ ساری رچنا کی ہے اگر چاہتا تو یونیفارم یہ رچنا کر سکتا تھا اگر مالک چاہتا کہ ہم اس قدر دیواروں کے بغیر رہیں ایسی چھوٹی سوچ رکھنے والے بھی بھرے پڑے ہیں سنسار میں جو اس انیکتہ کی قدر کرنے کی بجائے انیکتہ جو خوبصورتی کے روح میں ہے جو مالک نے ایسی ایسی رچنائیں کی ہیں جو کی اتنی ویبھن ہے یہ انسانوں کا ہی اگر وجود لے لیں ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے کئی دفعہ ریزیمبلنس ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ ملتی ہے شکل سامنے سے مل جاتی ہے لیکن تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں ناک کی ایک بناوٹ میں تھوڑا سنتر ہے تو اس طرح سے کسی کی آواز نہیں ملے گی شکل مل رہی ہے تو کتنی ڈائیورس ایک انسان کے وجود کو ہی دیکھ لیں اور اس کے ہاتھوں کے نشان اسی لیے کوئی بھی crime ہوتی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجینسیز وہ اس قدر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ انگلیوں کے نشان ملیں ایک کا نشان دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا ہے اگر یہی سے دیکھ لیں تاجب ہوتا ہے کہ پرماتمہ نے کتنی ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے شکل و صورت نہیں ملتی ہے چال نہیں ملتی ہے انگلیوں کے نشان نہیں ملتے ہیں اور یہاں تک کہ شریر کی گند تک نہیں ملتی ہے کوئی بھی crime ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ sniffer dogs ان کو حرکت میں لے آئے ہیں کہ یہ کتا سونگ کر ہی اس دشا کی طرف بڑھ نکلتا ہے جس طرف وہ crime کرنے والا گیا ہے تو کتنی ڈائیورسٹی ہے یہ تو کول انسانوں کی بات ہو رہی ہے 84 لاکھ یونیاں کتنے کتنے ایک جل میں جنم لیتی ہیں یونیاں اسی جل میں جیتی ہیں وہی مر خپ جاتی ہیں کتنے پرکار کے جیو جنت یہ مالک کی رچنا اور پھر اگر آتے ہیں دھرتی کی طرف دھرتی بھی ایک جیسی نہیں بنائی بنانے کو ہر جگہ پہاڑی پہاڑ بنا دیتا لیکن کچھ پہاڑ بنا ڈالے کہیں پر سمدر بنا ڈالے کہیں پر ریگستانی علاقے بنا ڈالے تو کتنی بھنتائیں ہیں تو اس لحاظ سے انسان قدر کرنے کی بجائے کی ڈائیورسٹی واقعے ہی بہت اہمیت رکھتی ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے لیکن یہ سنکچت من یہ اندکار میں ڈوبے وے من یہ ہمیشہ ہی اس وردان کو اب بناتے آئے ہیں اپنی کرتوتوں اپنی سوچوں کے کارن اپنی خود گرزیوں کے کارن اپنی اگیانتہ کے کارن یہ اس کو اب اشاپ کا روپ دیتے آئے ہیں ایک گریس اور بلیسنگ کو کرس کے روپ میں اس کو یہ روپ دے دیتے ہیں تو یہی انسان کی فطرتیں یہ عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہیں اور پھر اگر ہم آتے ہیں اسی ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو کتنے پرکار کے پہراوے ہیں کتنی پرکار کی بھاچائیں ہیں تو کتنی بھاچاؤں کا انتر کتنے پہراوے بھن بھن کتنی بھن بھن تو اسی طرح سے ہم دنیا سنسار کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کہیں سپینش کہیں لیٹن کہیں پر فرنچ کہیں ڈویش جرمن اسی طرح سے کتنی کتنی بھاچائیں تمام ملکوں میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور اسی طرح سے اگر ہندوستان کے اوپر کیندریت ہو جائیں تو یہاں پر بھی بیس کوس کے بعد کہتے ہیں کہ بھاشا بدل جاتی ہے ایک پٹ بدل جاتا ہے ایک main languages اور آگے کتنے dialects اسی ہندوستان میں کتنی بھنتائیں ہیں بھاشاوں کو لے کر تو واقعی ہی جو بات کہنے کا بھاو ہے کہ بھنتائیں تو انیکوں ہیں کتنے پرکار کی ہیں لیکن ضرورت ہے ایک بیچ میں دھاگے کی جو بھن بھن پھولوں کو پیرو ڈالے جو ایکتہ کی ہم بات کرتے ہیں انیکتہ میں ایکتہ unity in diversity uniformity uniformity is not possible at all اور لوگ یہ سوچ کر دھرم والے مذہب والے کہیں تلواروں کا زور لگا کر کہیں فز فوٹو کا سہرہ لے کر کہیں ڈرا کر دھمکا کر ظلم و ستم کر کے یہی راستہ اختیار کرتے آئے ہیں کہ uniformity لانی ہے جیسا پہراوہ ہم پہنتے ہیں یہ بھی پہنے نہیں تو موت کی گھاٹ جس طرف رکھ کر ہم کر کے ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی طرف رکھ کر لیں جس دن کو ہم پاون مانتے ہیں یہ بھی اسی دن کو پاون مانے جس پیغمبر کو جس گرو کو پیر کو ہم مانتے ہیں یہ بھی اسی کو مانے اتیادی اس پرکار سے جو بھوجن ہم کرتے ہیں باقی بھی وہی بھوجن سوئی کریں تو ایسے انسان یونی فارمیٹی لانے کی کوششیں کرتے آئے ہوں وہی بات کے جو کی ایک خوبصورتی تھی انیکتہ کے روح میں اس کو ابیشا بنا ڈالا اپنی سنکی اگیانتہ کے کارن اپنی خودگرزیوں کے کارن نہیں سمجھے گرو پیر پیغمبروں کے سندیشوں کو نہیں سمجھے کہ سکرپچرز اور دھرم گرنتوں کے پیغام کیا ہیں اپنے ہی معنی دے ڈالے کیونکہ پیچھے کارن اگیانتہ اور اپنی خودگرزیاں ہیں اپنی ہی اس کو انٹرپیٹیشن دے کر انسان اور انسان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تو اس طرح سے ایسے ایک نظر ایسے نظریے یہ انسانوں کے یہ لگاتار کہہ ڈھا رہے ہیں اس قدر کبھی بھی انہوں نے وہ پوزیٹیو اپروچ کبھی بنائی نہیں ہے کبھی وہ سکار آتمک رویہ اختیار نہیں کیا ہمیشہ ہی نکار آتمک رویہ ان کے قدم قدم پر رہے ہیں کل بھی داس نے اسی آگرہ نگر کے مشہور تاج محل جو کی وش بھر میں مشہور ہے آج بھی ذکر ہوا جو پریم کا پرتیق مانا جاتا ہے جو اتحاس جو اس کا کارن اس تاج محل کے وجود میں آنے کا بتایا جاتا ہے اور وہ شاعر کی بات بھی داس نے دھرائی جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے اس شہنشاہ کا ذکر ہوا کہ بنا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے لیکن انہ ستھان پر شاعر نے اس طرح سے بھی کہہ ڈالا کہ شہنشاہ نے یہ تاج محل بنا کر ہم گریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق یہ بھی شاعر نے کہہ ڈالا اب جب اس شاہ جہان نے اس شکش نے جب اس فرقار سے وہ عمارت بنانے کا دھیان آیا تو کیا اس کے من میں یہ دھیان تھا خیال تھا کہ میں یہ بنا کر گریبوں کا مزاق اڑاؤ نہیں اس کا کیول وہ پریم جو من میں بسا ہوا تھا اس سے پریر ہوا اور وہ بنا ڈالا اور دوسری طرف نکار آتمک بھی ایک اپروچ ایک ویجن اسی لئے کہا گیا ہے جیسی دیکھتے ہم اس پرکار سے یہ ہماری بھید والی درشتی ہے یہ ہماری نکار آتمک روئی ہیں جنہوں نے دھرتی کو سورگ نہیں بننے دیا ہے مالک نے تو دھرتی سورگ بنائی ہے اتنے planets ہیں اتنے solar systems اتنے galaxies اور دھرتی کا اپنے آپ میں ایک ایسا unique شروع رنگ کتنے سندر یہاں پر ایک دھرتی کو روپ دیا اس لحاظ سے دیکھے تو واقعی مالک نے دھرتی سورگ بنائی ہے لیکن انسانوں کی اگیانتہ اور سنکیندتہ وں نرک بنا ڈالا ہے آئے دن دنگے فساد آئے دن لڑائی جھگڑے گالی گلوچ چھینہ جھپٹی لوٹ مار اس پرانت کو بدر ڈالیں اس ملک سے پلائن کر لیں کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں یہاں پر peaceful atmosphere ہیں تو ایسا بھی کہنا پڑتا ہے مجبور طرف سے تو بنایا گیا اس کو جب یہ روپ دیا گیا لیکن مہا پرش گروہ پیر پیغمبروں کا کیا کام ان کا کیا رول آخر کہے کو اس سنسار میں افترت ہونا اور پھر آگے سے سنسار کے ظلموں سے تم بھی سہنے آخر ان کے یوگدان ان کا ایک مہتو کیا مہتو یہی کہ انسان اس بات کو سمجھیں اور ایسی ایک درشتی کو پرابت کریں اور اسی درشتی سے دیکھیں اور اس درشتی سے دیکھیں جو بھید والی درشتی نہیں ہے اور اس ابھیتہ کے بھاو سے یکت ہو کر وہ اس سنسار میں وچرن کریں اور تب یہ دھرتی سورگ بن سکتی ہے تو اسی دھرتی کو جنت بنانے کے لیے اس کو سورگ بنانے کے لیے یہ مہا پرشوں کی مطی یہ مہا پرشوں کی سکھشائیں یہ گروہ پیر پیغمبر اور راولیاؤں کے جو کول ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اگر واقعی اس کو اپنا لیا جائے جیسے پچھلے تیس برس سے وہ پنگتی داس دھہرا رہا ہے اور اکثر داس پنگتیاں دھہراتا ہے بار بار اس کو دھہراتا ہے اور وہ ایک سادھارن سی پنگتی کی ہم مہا پرشوں کو تو مانتے ہیں لیکن مہا پرشوں کی نہیں مانتے ہم حضرت محمد صاحب کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہم رام جی کو مانتے ہیں رام جی کی نہیں مانتے ہم شریف گرنانک دیو جی کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے کو اور کی میں کیول ماترہ کانتر نہیں ہے زمین آسمان کانتر ہے کو ماننا ہر کوئی مان رہا ہے شردہ آستہ ان کے جنم دن ان کے جنم ستھل کہیں پر کچھ دیر رکے وہاں پوجہ ستھل بنا ڈالے وہاں بندگی عبادت کر ڈالی مہا پرشوں کو ماننے میں تو کوئی کسر نہیں لیکن گننے بیٹھ جائیں کہ مہا پرشوں کی کتنے ماننے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت کم گنتی کوئی ماننے والوں کی بھرمار کی ماننے والے چند اور وہ چند ہی ہیں جو دھرتی کے لئے وردان جو گروہ پیر پیغمبروں کوئی ماننے کے ساتھ ان کی بھی مان رہے ہیں اگر حضرت عیسیٰ مسیح جی کوئی مان رہے ہیں تو کی کتنے مان رہے ہیں ان کی ان کی کتنی مان رہے ہیں اگر انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں love is god اگر یہ کہا گیا ہے کہ i did not know how to worship till i knew how to love پیار کی بات محبت کی بات خلوص کی بات یہ سب پیغمبروں نے یہی تو پارٹ پڑھایا ڈھائی اکشر پریم کے پڑے سو پندیت ہوئے کس پیغمبر نے نفرت کا پارٹ پڑھایا کس نے پڑھایا کسی نے بھی نہیں تو اگر یہ پارٹ پڑھ لیا گیا تو سوچے تو سہی کہ یہ پیغمبر جس کے پرتی شردہ رکھتا ہوں ان کا پارٹ تو ہے نہیں اور اگر میں یہ پارٹ پڑھ گیا ہوں تو یہ آخر پڑھایا کس نے ہے یہ سجن تو ہو نہیں سکتا جس نے مجھے نفرت کا پارٹ پڑھا ڈائیلا یہ دھرمی تو ہو نہیں سکتا یہ تو میرا مطر ہو نہیں سکتا یہ میرا ہتیشی ہو نہیں سکتا اس نے تو وہ پارٹ پڑھا ڈالا جس کے پرتی شردہ رکھتا ہوں اس پیغمبر کا پارٹ وہ تو ہے نہیں یہ تو اتنا سا بھی اگر ہم سوچنے کو تیار نہیں تو ہماری اکل آخر چلی کہاں گئے ہے اتنا سا بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں اور بھاگتے چلے جا رہے ہیں ماتم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہر ڈھاتے چلے جا رہے ہیں لڑتے مرتے مراتے چلے جا رہے ہیں نارے بلند کی اور کتنوں کو معصوموں کو موت کی گھاٹ اتار ڈالا دو مہینے کا بچہ اونچے جاتی والے کل والے ہو گئے اونچے کل کا جنمیاں کرنی اونچ نہ ہوئے یہ اونچائیاں کہے کی ہیں یہ کونسی ہیں یہ سوجھ اور کیسی ہے یہ سمجھداری کیسی ہے تو یہاں پر یہی کبیر جی کہتے ہیں کہ پوثی پڑ پڑ جگموہ پنڈت بھائی نہ کوئی پوثیاں پڑ پڑ کے ہار گئے لیکن پنڈت نہ بن پائے لیکن پنڈت وہ بن گیا جس نے دھائی اکشر پریم کے پڑ لیے اس نے پوثیاں نہیں پڑی اس سے پوچھ لو رامچت مانس پڑا ہے نہیں پڑا ہے قرآن پڑی ہے نہیں پڑا ہے بائبل پڑی ہے نہیں پڑی ہے گربانی پڑی ہے نہیں پڑی ہے کچھ بھی نہیں پڑا ہے لیکن پریم ایسا اس کا صبح بن گیا ہے کسی سے نفرت نہیں کرتا ہے پریم ہی کرنا جانتا ہے تو اس کو ہم پنڈت کہیں یا ان کو پنڈت کہیں جنہوں نے پوثیاں تو پڑ ڈالی لیکن من میں زہر بھرے ہوئے ہیں یہ دوسری قوم والا یہ دوسرے مذہب والا یہ دوسری جاتی والا ان کو پنڈت کہیں یا ان کو پنڈت کہیں جنہوں نے ایک بھی دھرم گرنت نہیں پڑا لیکن پریم کرنا جانتے ہیں اور یہی تو سمجھنے کی بات ہے یہی تو کچھ پریبھاشائیں ہیں دھرم کی اور مذہب کی یہی تو پریبھاشائیں ہیں کچھ جیون کی ان پریبھاشاؤں کے اوپر اگر کھرے نہیں اترے تو وہی کسوٹی جیسے سونے کو پرخ دیتی ہے اگر کسوٹی اگر سونا نہیں ہے تو وہ بھی کسوٹی نے بتا دینا ہے کسوٹی نے اگر یہ بتانا ہے کہ یہ سونا ہے تو کسوٹی نے یہ بھی بتا دینا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے تو اسی طرح سے جو پریبھاشائیں ہیں ان کے اوپر اور کھرے اترے سبھی یعنے کی جو یہ درشائیں کے واقعے ہی یہ بھکت ہیں یہ بندگی والے ہیں عبادت والے ہیں یہ پربو پریمی ہیں کیونکہ یہ پریم کرنا جانتے ہیں کیونکہ یہ نفرت کا دامن نہیں پکڑتے ہیں کیونکہ یہ پگڑی اور ٹوپی کا نام لے کر لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ قدر کرتے ہیں سنیکتہ کی اور یہ مل جل کر رہنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سبھی مل جل کر رہے ہیں جس کو ہم مانو ایکتہ کہتے ہیں جس کو ہم یونیورسل برادرہوڈ کہتے ہیں تو اس پرکار سے کہنے کا بھاو جو ایک نعرہ جو مشن کی طرف سے ہی دیا گیا تھا جو ایک کچھ برس پہلے جب نیوئیئر آیا تو مشن کی طرف سے جو گریٹنگ کارڈز چھاپی گئیں ان میں ایک سلوگن دیا گیا پیس نوٹ پیس پیس یعنی کی شانتی نوٹ پیس یعنی کی ٹکڑے نہیں تو یہی نعرہ یہ چلتا آ رہا ہے اور یہی منطب اور مقصد یہ ہر گروہ پیر پیغمبر کے سدیو سے رہے ہیں کہ پیس شانتی نوٹ پیسز ٹکڑے نہیں جو ٹکڑوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں یہ ٹکڑے نہیں ایک پیس شانتی اور وہ شانتی سمبھو ہے جب ایک کامن فیکٹر ایک یونیورسل ٹروت اللہ پرماتمہ عیش اور گوڑ اکال پورک یہ جب تک اس کا بود نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ سمبھو نہیں ہے اسی پہ آدھارت آج بھی آپ نے انیکوں مہا پرشوں کے بچن سنے اور یہاں آگرہ کی میر صاحبہ نے بھی انہوں نے بھی انہی اصولوں کے اوپر آدھارت اپنے بھاو رکھے جو مشن کے سندیش کو انہوں نے بھلی بانتی جانا سمجھا جو ست کو جانا سمجھا اسی کا ذکر کیا تو وہ کامن فیکٹر کامن ایلیمنٹ یونیورسل ٹروت جس کو ہم کہتے ہیں اسی لئے اس کو یونیورسل ٹروت کہا گیا ہے تو اس ایک دھاگے کو اگر بیچ میں نہیں لائیں گے تو پھر تو بکھراو ہی بکھراو ہے پھر تو کبھی بھی ہم اس عوستہ تک نہیں پہنچ پائیں گے جس عوستہ کے پہنچنے کے کارن ہمارا بھی ادھار ہو جائے ہمارے دونوں جہان سور جائیں اور جس کے کارن ہم ایک سادن بن جائیں اس دھرتی کے واتاورن کو سندر روپ دینے کے لئے اس کو ایک سکھد روپ دینے کے لئے اس طرح سے یہ سنتوں مہاتماؤں کی بھاونائیں یہ ہمیشہ سے اسی کے اوپر ادھارت رہی ہیں اور اسی کا ہی پرچار پرسار کرنے والے ہی سچے مینے میں وہ ہمارے پرمہتیشی ہوتے ہیں جو اس طرف ہمیں اگر سر کرتے ہیں اور جو ہماری بھید والی درشتی بنانے میں کو اور مضبوطی دیتے ہیں یعنی کی ہماری جڑوں میں امرت بھرنے کی بجائے ان جڑوں میں اور وش گھول رہے ہیں اور اگر پتوں کے اوپر بھی پانی دینے کی بجائے تضاب ڈال رہے ہیں تو سمجھ جائیں وہ ہمارے ہتائشی نہیں ہیں وہ ہرگز ہمارا پار اتارہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ڈبونے کے سامان ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم یہ سامان جھٹاتے رہیں اور اپنے انت کا اپنے پتن کا ہمدھی کارن بن جائیں تو اس طرح کی ناسمجھیاں یہ انسانوں سے ہو رہی ہیں اور اسی لئے مہا پرش کہتے ہیں کہ برم گیانیوں کا سنگ کر لیں ایسی سنگتی کر لیں تاں کی واقعی ہمارا ادھار ہو جائے ہمیں وہ درشتی مل جائے ایک روشنی ہا جائے ہمارے جیون میں ایک سمجھ اونچی ہمیں حاصل ہو جائے تو تب ہمارا کلیان ہو جائے گا اور لوگ اور پلوگ یہ دونوں ہی سور جائیں گے ہمارے تو ورنہ تو جن کے ہاتھوں ہم لگ گئے وہ تو جو ہمارا ہشر کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں پیار کا پاٹھ پڑھانے کی بجائے نفرت کی بھاشا ہمیں سکھا رہے ہیں نفرت ہی ہمیں دے رہے ہیں اور ان سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچاؤ ہوں گے یا یہ دھرتی سرگ بن جائے گی یا یہ ملک مضبوط ہو جائے گا انچائیوں کو چھو جائے گا یہ ہرگز سمبب نہیں ہے یہ تو وہی بات جو شائر کا شیر وہ بھی کئی دفعہ داس نے دھورایا کہ اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے کہ شہر کاغس کا شولوں کی نگے بانی ہے کہ کاغس کا شہر ہو اور شولوں کی نگے بانی ہو وہ تو خود ہی جلا ڈالیں گے وہ شولے ہی جلا ڈالیں گے کاغس کے شہر کو وہ کہے کی نگے بانی کریں گے وہ خود ہی آگ ہے تو اہل دانش کو جو دانش مند ہوتے ہیں جو سجن ہوتے ہیں جو سوجوان ہوتے ہیں وہ ایسی درشاہ کو دیکھ کر پیڑا ہوتی ہے ان کے من میں کہ آخر یہ دھرم اور مذہب والے یہ خود شولے بنے ہوئے ہیں تو یہ تو خود جلانے کا کام کریں گے یہ کہے کی نگے بانی کریں گے چور اور کتہ مل گئے تو پہرا کس کا ہوئے تو کہنے کا بھاو یہی ہے کہ اس پرکار سے یہ بات سمجھنے والی ہے اس لیے کہا ہے کہ دھرم گرنتوں کو پڑے تو آنکھیں کھول کر پڑے اپنے دماغ کو کھول کر پڑے آنکھیں موند کرنا چلتے چلے جائیں ایک بھاو میں ایسے ہی نہ بہتے چلے جائیں اوش یہ مالک نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے جو ان یونیوں کو نہیں دی ہیں ان یونیوں میں کچھ ماترہ تک مالک نے دی ہے کچھ ایک ایسا ایک دائرہ ہے اسی کے انترگت جتنی کی انسانوں کو دی ہے اتنی نہیں دی ہے تو اس لیے مالک نے اتنی سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی دی لیکن پھر بھی یہ نادانی انسان بار بار قدم قدم پر کرتا چلا جائے تو واقعہ ہی یہ بہت عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے اور یہی بہت بھاری پڑ جاتی ہے انسان کے لیے اگر جو بات سمجھنے والی ہے اسی کو نہیں سمجھا جس حقیقت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اگر کھولی ہی نہیں تو پھر یہ انسان کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے تو اس لیے انسانوں کو ہی یہ چتاونی یہ بار بار یہ دی جاتے ہیں یہ جاگریتی دی جاتے ہیں کہ انسان اس بات کو سمجھیں اور واقعہ اس مارک پر چل نکلیں جو مارک مانوتا کا مارک ہے جو پریم کا مارک ہے تو یہی پیار یہی پریم کا ذکر کیول کوئی لیلہ مجنو یا ہی رانجہ کی بات نہیں یہ کیول تاج محل کے بننے کے پیچھے وہ پیار کی بات نہیں یہ پیار مانو کا مانو کے پرتی یہ پریم ہر کسی کے پرتی ایک یہ پیار ہر ہردے میں گھر کر جائے یہ پریم روم روم میں رچ جائے پریم پیالا جو پیے سیس دکشنا دے لو بھی سیس نہ دے سکے نام پریم کا لے یہ پریم ایسی دھارہ کہ پریم پریم ہر کوئی کہے پریم نہ جانے کوئے آٹھ پہر بہتا رہے پریم کہائے سوئے تو اس پرکار سے پریم کی گنگا بہاتے چلو یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پریم کی گنگا بہا نہیں ہے پریم میں ہی اپنے روم روم کو ہم نے رچا لینا ہے رنگا لینا ہے اس پرکار سے ہم پریم میں ہو جائیں اگر مالک کی انشہ ہیں تو اگر یہ مالک کو ہی ہم پریم میں کہہ رہے ہیں کہ love is god if we are saying love is god means that god is full of love god permeates love god is the source of love god is the entity which is which we by other name which mention it as love and we being the soul from that very over soul which is love then why don't we make our entity as such that is love why don't we be recognized as love تو اس پرکار سے اگر پرماتما پریم کا سروپ ہے تو اس کی انش کیوں نہ پریم کا سروپ بنے تو یہی تو گرو پیر پیغمبروں کی دین کہ انسانوں کے آگے سے وہ پردہ ہٹایا گیانتا کا وہ جو آورن تھا وہ ہٹایا اور اوپر اوپر سے جو فضول کا تھا اس کو ایک طرف کر دیا اور اس کو اپنے اصلی وجود میں لا کھڑا کر دیا جو کی واقعی پربو کی انش کے روب میں جو کیول ڈیوائن کیول ڈیوائن جیسے انگریزی میں وہ پانکتی داس اکسر کہتا ہے کہ we are not human beings having divine experience but rather we are divine beings having human experience کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک انسان ہیں جو وہ کچھ لوگ ایسے جو divine experience لے رہے ہیں rather we are basically divine beings کیونکہ یہ divinity یہ پرماتما یہ over soul کی انش ہے ہم اس کی انش ہے جو divine ہے اس کی انش ہم بھی divine ہے لیکن یہ اوپر اگیانتہ کا جو پردہ ہے یہ جو آورن ہے اس نے ہی اندکار کر دیا جیسے داس وہ مثال اکثر دیتا ہے یہ اگر باہر ویر واسطے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ شیطانی چالے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو اس طرح سے ہیں جیسے ایک کوئی بلب ہو اس میں light ہو اس میں power پہنچ رہی ہو لیکن اسی بلب کے اوپر ہم کالے رنگ کا کپڑا لپیٹ دے اب کالے رنگ کا کپڑا لپیٹ دیا تو باہر کیا اندکار اسی مثال کو سادھارن سی مثال ہے اسی ادھارن کو لے لیں کہ واقعی ہم انشا آتما کے روح میں پرماتما کی انشا ہے which is divine بیویرز چاہی 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 ہنمان جی چاہی وہ کوئی بھی ایسے روپ ہوں وہ وہ وہی ہیں جو اپنے اصلی روپ میں ستھت ہو گئے تھے وہی ہیں جنہوں نے اس پرکار سے مہک چاروں طرف بکھیری اور آج تک وہ مہ قائم ہے تو آج جینے والوں کو بھی یہی پرکار کی ہیل ہجتوں کو ایک طرف کرنا ہے یہ تمام پرکار کی دلیلوں کو ایک طرف کرنا ہے کل بھی داس نے ذکر کیا کہ کتنے کتنے ہیل ہجت کرنے والے وہ کرتے آئے ہیں گوتم بدہ جی کے سامنے ہیل ہجت کرنے والے تمام پیغمبروں کے سامنے ہیل ہجت کرنے والے یہ رہے ہیں اور اسی ہیل ہجت اور اسی اہم کے کارن ان کے حصے میں کیا آیا ہے فرشتے تک بھی یہ بھول کر بیٹھے جب خدا نے جب یہ انسان کا وجود بنایا تو یہ خاک کا پتلا بنایا اور جب فرشتوں کو کہا کہ یہ میں نے سروب بنایا اس کو سجدہ کرو سب فرشتوں نے حکم بجا لائے وہ لیکن ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جو یہ کہنے لگا کہ اس کو آپ نے خاک سے بنایا اور مجھے آتیس سے بنایا اور میں کیوں نتمز تک ہوں میں کیوں سجدہ کروں تو وہ بھی بھول کر بیٹھا اور اس کا نتیجہ کہ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ہزاروں برس اگر فرشتہ خدا کے آگے نتمز تک ہوتا رہا لیکن خدا نے جس کے آگے نتمز تک ہونے کے لئے کہا اس کے آگے نتمز تک نہ ہوا یہ ہیل ہجتے یہ پیغمبروں کے ساتھ اور یہ فرشتے خدا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بھول ہے یہ بار بار مہا پوشن ایک دھنگوں سے یہ سمجھاتے ہیں تو اس فرکار سے یہ دلیلیں اور یہ ہجتے یہ انسان کو یہ بھی کارن بن جاتے ہیں انسان پچھڑ جاتا ہے انسان رہ جاتا ہے تو کوئی نہ رہ جائے سب کا پار اتارہ ہو جائے یہ مہا پور سنت جن یہ صدیو سے یہ جتن کرتے آئے ہیں یہ پریاس کرتے آئے ہیں تا کی ہر انسان اس بات کو سمجھ جائے اور یہ اُبھر جائے اس عوستہ سے جو عوستہ ایک ڈبونے کا کارن بنتی ہے یہ اُس عوستہ میں آ جائے جو کی ایک پار اترنے کے والی عوستہ ہے جو یہاں پر بھی بڑائی ملے اور درگے میں بھی موکش دوار پرابت ہو جائے تو یہ ایک سنتوں مہاتماؤں کے ایک منطب رہے ہیں یہ مقصد رہے ہیں اور یہ اتر پردیش کا پرانتی سن سماغم جو کی یہاں آگرا میں جس کا ایوجن ہوا ہے جو کی اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کا ایک ملا جلا روپ جیسے کہ ابھی دو دنوں کے بعد سمستی پور میں جو سماغم وہ بھی بیہار اور جھار کھنڈ کا ملا جلا روپ تو اسی طرح سے یہ بھی اسی مقصد کے ساتھ یہ سماغم کا ایوجن اس ساغرہ نگر میں ہوا ہے اور اس سماغم کا سندر روپ بنا جس میں انہیکوں انہیکوں پرکار کی سہیوگ ملے جو پرشاشن کا بھی ذکر ہوا اور بھی شہر کے انہیکوں سجنوں نے جو شد بھاوناؤں کے ساتھ یوگ دھو کر یوگ دان دیئے اور اسی پرکار سے آپ سبی بھی لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں پر اپست ہوئے اور ایک سندر روپ اس تھان کو دیا وہ سندر روپ کوئی کیول یہ شامیان اور جو لائٹوں کی لڑیوں کے کارن نہیں کہا جارہا یہ سندر روپ جو کہا جا رہا ہے وہ ہے بھاوناؤں کا سندر روپ وہ ہے پریم کے کارن جو شردہ اور بھکتی کے کارن یہ تو اصلی سندرتا ہے تو اس سندرتا کو آگے اور پھیلاو دینے کے لیے یہ پراتھنا کی سب کو داتار توفیق دے سب کو شکتی بکشے سامرثہ دے تاں کی یہی سندرتا دھرتی کے ہر کونے میں ستھاپت ہوتی جائے تاں کی